بہت خوب بھائے زندگی میں کچھ بھی کیجئے غصہ مت کیجئے غصے سے پرکرتی کا سنتولن بگڑ سکتا ہے آپ کہیں گے کہ شہلیش جی یہ کیا بات ہوئی غصے سے پرکرتی کا سنتولن کیسے بگڑ سکتا ہے بگڑتا ہے لیکن ایک صاحب ان کا ایک فارم آؤس تھا صبح ہی صبح اپنی مرگیوں کو بھاشن دینے نکلیں اور گئے اور ہر مرگی کے پاس جائے کہنے لگے دیکھو یہ تم روز ایک اگنڈا دیتی ہو چلے گا نہیں کل سے دو انڈے صبح مجھے ملنے چاہیے ورنہ گولی مار دوں گا دوسرے ان صبح نکلے ٹہلے اب ہر مرگی کے پاس دو دو انڈے پڑا ہوئے تھے بڑے خوش ایک کے پاس ایک ہی تھا وہ لے کہا تھا نا گولی مار دوں گا پھر بھی ایک ہی دیا وہ لے آپ کے در سے ایک دے دیا ورنہ میں تو مرگا ہوں تو غصے سے پرکرتی کا سنتولن بگڑ سکتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصہ کرتے ہیں اور ویوستہ کے خلاف جو غصہ کرتے ہیں دیش میں پھیلیوی وشمتاؤں کی پرتی جو غصہ کرتے ہیں اس جاتواد بھاشاواد رنگ بھید کے پرتی ان کی ویوستہوں میں کبھی آسنتولن نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس لفظوں کی طاقت ہے ان کے پاس شبد ہے اور جب شبد سے نکلتی ہے کوتائیں آپ اور ہم کہتے ہیں بہت تو آئیے ملتے ہیں ان سے جو آج کی شام ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے کانپور اتر پردیش کے دروو ترپاٹھی دروو جی نمازکار آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں ورور چطر ویدی کیسے ہیں ورور جی آپ میں ٹھیک ہوں ہمارے ساتھ آج ایک یوہاں گیتکار ہے جن کا نام ہے ارجن سنگ چان کانپور ارجن سنگ جی آپ یہ گھنگرالے وال کیے ہیں یا ایسے ہی ہیں جنم سنگ کانپور ارجن سنگ چاند تحلوس کب سے رکھ لیا آپ نے چھوٹی عمر میں کویتا شیطر میں آ گیا تھا اس سوال میں میری ریکھیک بھی نہیں نکلی تھی جی تو ہمارے جو کرپا دینے والے ہمیں آشیرواد دینے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چاند سا بچہ ہے اس کو چاند سا بچہ ہے تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہوگا دنیا کو پیش کرتے ہوئے کہ چاند چھوٹا کے لائے ہوں تو چلیے یہ جو چاند وہ چھوٹا کے لائے ہیں وہ ہم دنیا کے سامنے آج پیش کریں گے آپ جنوں کے لئے ہم کہیں گے بہت خوب تو آردن سنگھ چاند جو جھانسی سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شری ورون چطر ویدی اور ہمارے ساتھ ہیں شری دھرو پرپاٹھی کہاں سے شروع کرو بہت برشوں پہلے کی بات ہے ایک کوئی میں نے میں ہی ان سے ملا تھا اور سنا تھا تب ان سے کسی نے پوچھا کہ پہلے دیش میں جو نیتا ہے ان کا کیا علاج کیا جائے تو انہوں نے دو پنکچوں کے علاج بڑھیا بتایا تھا سنے آردن جی کیا بتایا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے ٹھیک ٹھیک تو یاد یہ کوئی پچیس تیس پرس پہلے کی بات ہے میں اتنا سا تھا وہ کہتے ہیں علاج ہوں ہے کہ ذرا کچھ مشکل ہے تھوڑا کھولتے پانی میں سوڑا پھر ایک ایک کر کے اس میں سب نیتا ڈالے جائیں اور رگڑ پہنچ کر پھر نچوڑ کر باہر نکالے جائیں گندگی تب ہی مٹے گی بھلے ہی مر جائیں دو چار تو اتنا بلیا علاج جنہوں نے بتایا آپ جانتے ہیں وہ کون کبھی تھے ورون جی میری پانکٹیاں ہیں یہ ورون چاتروے دیتی ہے جنہوں نے شرائے تھا جب میں بلانے چاہتا ہوں ورون چاتروے دیتی ہے چونسٹھ سال آجادی کے ہم بھگت چکے بھوگلی ہم نے چونسٹھ سال میں لیکن استثیتیوں میں کوئی پریورتن ہوا نہیں جو استثیتیاں انگریزوں کے سمیہ تھی وہ استثیتیاں آج بھی موجود ہیں سواغت چکے بھگت 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 چکے بھگ بھولی جنتا کا ان پہ آج بھی بھرم دیکھو بار بار وار وٹ دیتی ہے جنتا بھولی جنتا کا ان پہ آج بھی بھرم دیکھو اور بدلے میں ان لٹھے روں کے کرم دیکھو اور بدلے میں ان لٹھے روں کے کرم دیکھو وٹ لیتے ہیں ان پہ ہی ستم یہ کرتے ہیں کیا آت وٹ لیتے ہیں ان پہ ہی ستم یہ کرتے ہیں دین ایمان نہیں نہ خدا سے ڈرتے ہیں صرف پیسہ ہی ان کا مائی باپ ہے یارو ایسے لوگوں کو سرے آم مل کے دوتکارو ماں کی ممتہ بھی بیچ ڈالی ہے ان لالوں نے ماں کی ممتہ بھی بیچ ڈالی ہے ان لالوں نے گورے تو چھوڑ گئے گھٹ لیا کالوں نے دیکھئے حد کر دی دیکھئے حد کر دی کیا بات ہے اور ایک چار پنگتیاں نفیجن کرتا ہوں ہر نیتا گاندھی وادی اس ہندوستان میں گاندھی اور خادی دو کی بویا بہت زیادہ ہوئی ہر نیتا گاندھی وادی اور کیسا گاندھی وادی یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ خود کو گاندھی کا بیٹا شان سے یہ کہتے ہیں پر فری بھی بھی کہیں بے فریب رہتے ہیں کیا بات ہے خادی کی کیچولی میں لپٹے ہوئے ناغ ہیں یہ اور جو مٹ نہ سکیں وہ کلنگ کی داغ ہیں یہ اور جو مٹ نہ سکیں وہ کلنگ کی داغ ہیں یہ سارے بھارت کا زہر آ گیا ہے دلی میں سارے رشتوں کو حجم سارے رشتوں کو حجم کر لیا دلالوں نے چا بات ہے سارے رشتوں کو حجم کر لیا دلالوں نے گوھرے تو چھوڑ گئے لوٹ لیا کانا میں دیکھنے حج کر دی یہ تھے ورن چطرویدی جی جو اپنے اس پیروڈی میں اپنے اس پرتی گیت میں دیش کے حالات بتا رہے تھے اور دیش کے حالات سپوچ ایسے ہی ہیں مجھے ایک شاعر کے دو شیر یاد آتے ہیں دیش کے حالات کی بات انہوں نے الگ انداز سے کہی ہے لیکن حالات یہی ہے ورن جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ چلتے قدم اجنبی ہو گئے ساتھ چلتے قدم اجنبی ہو گئے اس شہر میں عجب آدمی ہو گئے ہم نرپرات تھے کنتو فانسی چڑے جو تھے قاتل سارے بری ہو گئے تو جہاں قاتل بری ہو جائے اور نرپرات فانسی چڑے اس دیش کے ایسے حالات کیلئے قوتہ لکھنا لازمی ہے اور سنانا بھی دیش کے حالات بڑے وکٹ ہیں کہیں جائیے گا مت بس میں یوں گیا یوں آیا پھر کہتے ہیں بہت خوب لوٹ آئے ہیں ہم آپ ہی کی محفل بہت خوب میں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت خوب ہماری بھاشاوں کے پرتیق کتنا سجگ ہے کتنا آنوراگی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا بھوچپوری بیار جس نے آپ کا بہت پیار پایا اور آج اس بھوچپوری بیار کے سیگمنٹ میں ہم ایک خاص آنچلک بھاشا ہی کا ویتا سنانے کے لیے بولا رہے ہیں دھروت رپاتی جی کو جو کانپور سے ہمارے بیچ میں آئے ہیں اور کانپور سے ہمارے بیچ میں اس لیے آئے ہیں تو وہ کانپور میں ہی رہتے ہیں آئیں بہت خوب بہت خوب بھوچپوری کس مادگی کو پرام کرتے ہوئے جنگی کے اس پہلیو کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ساید دیکھنا میری بس کی بات نہیں ہے جنگی بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں سوالت سوالت بیلوہ چملیا کہ ہار لاغ جنگی کونوں پردیسیا کہ پیار لاغ جنگی کونوں پردیسیا کہ پیار لاغ جنگی سسیا کے جھولنا پہ جھولے سوہاگی نے جائی سے چار دن کے ادھارے کے کہ گا بیلوہ چملیا کہyen کہ گا بیلوء چلین کہ گا بیلوہ چکوں روز تانی تانی بہنیاں دولیا میں دولہن گھوغت کے وہڈای وارہ وارہ دولیا میں دولہن گھوغت کے وہڈای وارہ وارہ خالوچھ رہیاں کھاعر لایجلے ی بہتا ہے ملکسی بہتا ہے بہتا ہے لہتا ہے اگلا جرت کر جواں وکھیاں میں پانی جرت کر جواں وکھیاں میں پانی کیاہوکہ سندے سے بانچے کیاہوکہ نسانی کیاہوکہ سندے سے بانچے کیاہوکہ نسانی نہیں آکے تلسی کے مرجھائیل براوا براہِن کے یاگ نہ دوارا لاجے جنڈی کلو کردیسیا بہاہ بہت بہت جاہا اور آخری دیکھیں بلن ہو رہا ہے اور کچھ پلپات بچھڑن ہو جائے گا دیکھیں جندگی بیوی ایک چھا دے رہا ہوں بچھڑت ملت چلت دن راتی بچھڑت ملت چلت دن راتی ماتی کی مولے لٹاوت تھاتی ماتی کی مولے لٹاوت تھاتی چلت چلت ملی جائے ہیں سگروا چلت چلت ملی جائے ہیں سگروا جائے سے کونوں نہ دیا کہ دھار لگ جنے گی مجھے اچانک جب آپ یہ گیت پڑھ رہے تھے میری ہی قوتہ کی چار پنکتیاں مجھے یاد آگئی برسوں پہلے میں نے کہیں کہا تھا میری زندگی کیا اور میری جیسے بہت سارے لوگوں کی زندگی کیا کہ صبحی صبح محلے میں پانی بھرنے کے لیے جائے ہم اندوستانی لوگوں کا مدھیمور ایسی زندگی ہونے کے باوجود بھی جا چہروں پہ مسکان زندہ رہتی ہے تب مجھے میری قوتہ کی یہ چار پنکتیاں یاد آگئی کہ صبحی صبح محلے میں پانی بھرنے کے لیے جانا فلمی گیتوں کو دھار کے ساتھ گنگنانا دفتر میں بیٹھ کے یہی سوچتے رہ جانا کہ شام کو اس گھر میں واپس نہ جانا پڑے جہاں ماں خانستے ہوئی ملے گی میں دوائی نہیں لا پاؤں گا بچوں کے ٹوٹے کھلونوں کو کتنی بار جوڑ پاؤں گا صبحی صبح محلے میں پانی بھرنے کے لیے جانا فلمی گیتوں کو دھار کے ساتھ گنگنانا دفتر میں بیٹھ کے یہی سوچتے رہ جانا کہ شام کو اس گھر میں واپس نہ جانا پڑے جہاں ماں خانستے ہوئی ملے گی میں دوائی نہیں لا پاؤں گا بچوں کے ٹوٹے کھلونوں کو کتنی بار جوڑ پاؤں گا بیوی کی پھٹی ساڑی میں سے جھاکیں گے سپنے آخر وہی تو ہیں اپنے ارے بھلے ہی ہر دن بوجھ ہے اور خود پر ادھار ہے تو جیسی بھی ہے زندگی مجھے تک سے پیار ہے تو جیسی بھی ہے زندگی مجھے تک سے پیار ہے اور پیار تو ہمیں بھی ہے آپ سے اس لیے بس یوں گئے یوں آئے پھر کہتے ہیں بہت خوب تو زندگی کے کئی پہلوں میں بات ہو رہی تھی بہت خوب میں آجاں ہو بھی رہی ہے زندگی کے کئی پہلوں ہے زندگی کے کئی پہلوں ہمیں سے ایک پہلوں جو سب سے خوشنما ہے سب سے خوبصورت ہے محبت ہے اور محبت کا پہلوں ہو اور پہلوں میں چاند نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جا بات ہے تو ورون چترویجی آپ کے پہلوں میں چاند صاحب بیٹھے ہوئے لیکن روشنی کہتے ہیں اسے جو ملتی ہے ہمیں چاند سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چاند نہیں اپنی مکتاکوں کے روپے اپنے غزلوں کے روپے اپنی کمیتاوں کے روپے اور اپنے گیتوں کے روپے آج سارے دیش کو ملے ارجن سینچاند آپ سب کو پڑاام کرتا ہوں اور یہاں سے شروع کرتا ہوں سننیے گا کہ دھرمواد جاتیواد بھاشاواد شیطرواد تیاغیں سب بھی ایک رہیں ایسا ما تو گیان دے دھرمواد جاتیواد بھاشاواد شیطرواد تیاغیں سب بھی ایک رہیں ایسا ما تو گیان دے برسٹ بھیڑیوں کو مییا مار دے اکال ہی تو بوس چندر شیکھر سے نیتا پھر ماہان دے واہ اب دول حمید بنے کوئی رانا شیو جیسا پویا مندیروں میں اور مسجد میں اجان دے بھارتی کے بیٹے ہیں یہ ہندو اور مسلمان ایک ہاتھ گیتا اور ایک میں قرآن دے بھارتی کے بیٹے ہیں یہ ہندو اور مسلمان اور اسی بھاؤ کو آگے بڑھاتا ہوں جو نوجوان میتر دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سروادھیک پسند کیا جاتا ہے سنیے گا کی جاگو جاگو نوجوانو جاگنے کا وقت ہے یہ جاگے نہیں تم تو یہ دیشو بک جائے گا واہ کی جاگو جاگو نوجوانو جاگنے کا وقت ہے یہ جاگے نہیں تم تو یہ دیشو بک جائے گا ناچتے ہی رہے تم ڈسکو کی دھون میں تو ماتا بھارتی کا شبربے سوک جائے گا ہم آسو اور مدرہ کو تیاغ نہیں تمہنے تو باپو کا احنسا سندش بک جائے گا پشمی حوا کے سنگ بہتے ہی جاؤ گے تو چاند چندریکہ کا پری بے شویق جائے گا پشمی حوا کے سنگ بہتے ہی جاؤ گے تو چاند چندریکہ کا پری بے شویق جائے گا اور سلید بیہا یہ چند بشیز روپ سے پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا پڑھنے کا سنکرگ لے کے آیا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گھٹ کا شراب سیگریٹ تیاگ دیجے ماس مہاویر سوامی والا پتھ اپنائیے کہ گھٹ کا شراب سیگریٹ تیاگ دیجے ماس مہاویر سوامی والا پتھ اپنائیے چھن چھن چھین مت کیجئے امول چھن اور جاکو اپنی لکش سدھی میں لگائیے اور مانا آج نیراشا کا چھایا ہے تمس گھور آشاوں کے دیپ آپ من میں جلائیے اور کرم کی کرپان سے ہی کٹیں گے کلوس سارے کرشن کے سامان کرم یوگی بن جائیے اور جاتے جاتے دو چھن دار پڑھتا ہوں صاحب جی کہ سارا ویشو ہی پرنام کرتا ہے آٹھو یام ویرتا اور شاور کی نشانی بن جائیے شتروں کے سونیت سے سینچ دے گی رن بھومی وقت پڑھنے پہ وہ بھاوانی بن جائیے اور پریمتیاغ ممتا کی بات جو چلے گی کبھی سور میرا تولسی کی بانی بن جائیے گی اور آشت اسمیتا کے لیے ایک بار پھر ناری شکتی جہاں سی والی رانی بن جائے گی اور یہ شن اس سمائے پورے دیش میں نیا سال کا ماحول ہے مگر کیا ہوتا ہے نیا سال میں ہم 31 دسمبر کی رات کو پوری رات جاکتے ہیں اور اس امید کے ساتھ جاکتے ہیں کہ نیا سورج کچھ لے کے آئے گا مگر کچھ نہیں بدلتا کہ ایک چیز بدلتی ہے اشارہ کرتا ہوں پرش ایک اور بیت گیا ہو پرانتو مطر مانس پہ انکیتانو بھوتیاں وہی رہیں خون قتل گنڈا گیری ڈاکا اور لوٹ والی اخبار دیکھئے تو سرکیاں وہی رہیں کیا بات ہے نیا سال نیا سال کہتے بھلے ہی رہے نیا سال نیا سال کہتے بھلے ہی رہے بدلی بھی سات پر گوٹیاں وہی رہیں اور صرف ایک کلنڈر بدلا ہے مطر یہاں سوچئے دیوار اور کھونٹیاں وہی رہیں بہت ہے 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 بہت بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے تو بھائی یہ تھے اردن سنگھ چاند ورن چطر ویدی اور دروت رپاٹی جی جنہوں نے ایسا سنایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے کلم اٹھا بیٹھے ہیں مجھے خط لکھنے کے لئے ترنت لکھئے اسی پتے پہ جو آپ کے ٹیلی ویجن سکرین پر سکول کر رہا ہے ایمیل کرنا چاہتے ہیں کیجئے ایمیل آئے ڈی بلکل آپ کی آنکھوں کے آگے ہیں کبھی ویتھت ہے کبھی دکھی ہے کبھی پیڑت ہے اس لئے کہتا ہے کہ صرف کلینڈر بدل گیا کھوٹیاں وہی رہی لیکن ارجن اتنا نراش ہونے کی آوش رکھتا نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ نیا سال میں صرف کلینڈر بدلتا ہے اور کچھ نہیں بدلتا لیکن ہم آشاوادی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آشا کا ایک نیا سورج اس راشتر کے لئے بھی ہوگے گا صرف کلینڈر نہیں بدلیں گے اس دیش کا برطمان بھی بدلے گا اس دیش کا بھوشش بھی بدلے گا اتیاز ہمیں بدلنے کی آوشکتہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک بہت سورنم اتیاز کی دھروہر لے کے بیٹھیں نہ گھوٹالے ہوں گے نہ پرستاچار ہوں گے نہ خادی کی کینچولی پہننے والے نیتا ہوں گے نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہمیں شروڑت بہانا پڑے نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہمیں بدلوہ کرنا پڑے نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہمیں نارے لگانے پڑے نہ کچھ ایسا ہوگا کہ یوہ پیڑھی کو ہاتھ میں پتھر اٹھانے پڑے نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہم یغستہ کے خلاف چلاتے رہیں نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہم سمویدھان کے نیچے کھڑے ہو کے آسمانتہ کی بات کرتے رہیں نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہم دیش کی کرسیوں کو ہم سے زیادہ مہان سمجھے نہ کچھ ایسا ہوگا کہ نیتا ہمارے بھوششے کا نردھارن کریں کچھ ایسا ہوگا جو ایک سو اکیس کروڑ ہندوستانی مل کے کریں گے اور سب ایک ساتھ جب کہیں گے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور تب پوری دنیا کہے گی بھارت بہت خوب